تو دوستو اگر آپ کھولنا چاہتے ہیں آدھا کارٹ انرولمنٹ سینٹر تو اسے کھولنے میں آپ کو دوستو کیا کے چیزوں کا سامنا کرنے پڑتا ہے اپلائے کیسے کرنے پڑتا ہے آپ آج کل دیکھ رہا ہوں گا آدھا کارٹ کتنا زیادہ جیوری ہوگیا ہے ہر آدمی کے لیے اس سے اوپننگ بینک کاؤنٹ ہوتا ہے ایڈریس پروف ہوتا ہے آپ کا سکول میڈمیشن ہوتا ہے سبسیڈی کے لیے اپلائے کیا جاتا ہے ہر جگہ آدھا کارٹ کی جوید پڑتی ہے تو اگر اس چیز کا آپ انڈرولمنٹ سینٹر کھولنا چاہ رہے ہیں آج کل کے پورا فیوچر کو دیکھتے ہوئے تو دوستو آپ کو اس کو کھولنے میں کن کن چیزوں کی جوید پڑتی ہے آج کی ویڈیو میں ایک دو جیٹ سائے جانکاری آپ کو دیں گے تو آج کی ویڈیو کو پورا لاز تک دیکھتے رہی ہے تو چلی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات آتی ہے اکٹیوٹیس کیا کیا ہوں گے آدھا سینٹر میں اس میں دوستو سب سے پہلے تو آپ کا انڈرولمنٹ ہوگا نیو آدھا کا اس کے بعد آپ آپ اپ ڈیشن کر سکتے ہیں آدھا کے ایڈریس مویل نمبر ڈیٹ آب برد ہی میل آئی ڈی ان ساری چیزوں کا ساتھ ہی میں اس کا جو بلیک اور وائٹ پرنٹ ہوتا ہے آدھا آدھا کا وہ نکلے گا ساتھ میں کرییشن آب پی ویسی آدھا کا ساتھ ہی چیزیں آدھا کا سینٹر پر کی جاتی ہیں ساتھ ہی میں اس میں requirement آپ کو کہہ گیا چیزوں کی رہتی ہیں ایک eligibility criteria کیا رہتا ہے اس میں آپ کو کم سے کم ٹویل پاس ہونا چاہیے اور آپ کو ایک سپر آئی سی سی سیڈیفکیٹ لینا پڑے گا یو آئی ڈی آئی سے جس کے لیے آپ کو ایک ٹیسٹ پاس کرنے پڑھتا ہے نیس ای آئی ٹی کا جو کی کنڈکٹ کراتی ہے نیس ای آئی ٹی اور اس کا انڈولمنٹ بھی ہوتا ہے نیس ای آئی ٹی کی ویف سائٹ پر اس کو پیپر کو ایکزام کو دینے کے لیے اس کی لنک جو سائٹ کی آپ کو مل جائے گی اس کا ایکزام جیسے آپ کے لیے کر لیتے ہیں کچھ اس پر کارک آپ کے پاس پیج آ جائے certificate آپ کو مل جائے گا جس میں آپ کا نیم لکھا ہوگا آپ کی اس کا ایکزام دینے کے لیے نہیں کی سائٹ پر جانا ہوتا ہے جو کہ میں نے بتا ہے اس کا لنک آپ کو discussion مل جائے گا وہاں پہ آپ کو option دیکھا رہا ہوگا کہ how to apply کا وہاں جا کے آپ apply کا سکتے ہیں جی option کرنے کے بعد آپ کو exam دے دینا ہے اور اس کا exam ہر ایک center پہ ہوتا ہے ہر چھوٹے چھوٹے area پہ area پہ تو آپ جہاں جا کے checkout کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ بات آ جاتی ہے آپ کو اس کے لیے apply کیسے کرنے کے لیے دوستو اس میں آپ کو دو option دے جاتے ہیں آپ csc کے throw apply کا سکتے ہیں اور یا تو آپ ان کی official کوئی سی franchise آدھار کے center کے throw اپنا center لے سکتے ہیں دوستو دونوں option آسان ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں csc کے مادیم سے csc کے مادیم سے لینے کے لیے آپ کو csc کے سائٹ پہ چلے جانا ہے اس پہ جانے کے بعد آپ کو normal سا registration کرنے پڑتا ہے اپنا csc کا اس کا جو number پہ ڈالنے پڑتا ہے موائل number ڈال کے کر دینا ہے یہ process تھوڑا آسان ہے اور normal ہے آپ کو بغل میں instruction میں پورا process دیکھ رہا ہوگا لیکن یہ process میں اس لیے آپ کو زیادہ نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ اس سے اگر آپ پھر center لینا چاہ رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کم chances ہیں آپ کو center ملے ساید آپ کو center cancel ہو جائے اس لیے میں آپ کو یہ والی line step کم سا جیٹ کروں گا آپ اس طرف جائیں آپ کو دوسرے option ہے فرنچائز ہی کی طرف لینا وہ آپ آپ کو آسان پڑے گا وہ آپ اگر لے لیتے ہیں اس کو آپ کو high chances ہیں آپ کو حدہ center مل جائے اس کو لینے کے لیے آپ کو ان کی سائٹ پر چلے جانا ہے uid a.gov.in اس پر اوپر پہلا option دیکھ رہا ہوگا آپ کو اس پر آپ کو کلک کر دینا اس پر کلک کرنے کے بعد آپ ان کے آدھار کے dashboard پورے پر آ جائیں گے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو آپ کو کس کے جاری لینا ہے why state and ut why register or why enrollment agencies آپ کو why enrollment agency لینا ہے تو اس پر کلک کر لیجئے اس کے اتھرو آپ لے رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری واسٹ ٹائپ کی رہا ہے وہاں پہ جنریشن پروسس آ جائے گا اس میں ایجنسی اوپر نام ہے جو جان سی بھی ایجنسی کے لینے اس پر آپ کلک کر لیجئے جیسے میں اوپر والی پر کلک کرتا ہوں تو اس والی بھی جیسے جو نام لکھا ہے اسی کی سائٹ پر آپ کو چلے جانا ہے جیسے میں آگے ہو کاروی کی سائٹ پر اس پر سائٹ پہ آنے کے بعد اوپر آپ کو اپسن دکھ رہا ہوگا کونٹیکٹ اس کا کونٹیکٹ اس کے اپسن پہ جا کے وہاں پہ آپ کو ایک سوٹا سین کا فارم بھر دینا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس میں نارمل سے اپنا نام فون نمبر کٹیگری اور سبچیکٹ اور پرپس جی آپ کو سیلیک کر کے بھر دینا اور سینڈ میسیج کر دینا ہے اس کے آپ جیسی میسیج بھیجیں گے آپ کو ویٹنہ ویک آپ کو کول آ جائے گا اور آپ دوستو اس طرح سے آپ ان کی سائٹ پہ جا کے اپنا اپلائے کر سکتے ہیں اور دوسرے انچان جو میں نے آپ کو بتایا اس میں اگر آپ ایجنسی کی تو جیسے لے رہے ہیں اس میں آپ کو ہائیے چانسز ہیں کہ آپ کو آدھا سینٹر مل جائے اب بات آتی ہے آپ کو انویسمنٹ کتنا لگتا ہے اس میں انویسمنٹ دوستو کچھ اس پہ کار رہتا ہے سب سے پہل تو آپ کے آفیس کا اسپیس یا آدھا سینٹر کے لیے آپ آفیس لے چھوڑا سا اس کا اسپیس کا ہی لگے گا ساتھ میں انٹیریر ٹیویل چیئر فن نیچر آئے گا اس کا ایک آپ کا لیپ ٹاپ یا کمپیٹ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی انٹر نیٹ کنیکشن پھر آپ کا پرنٹر اور فنگر پرنٹ سکینر بھی لگے گا جو کہ اس میں جیورت رہتی ہے ساتھ میں آئی رسکیننگ کی بھی جو پڑتی ہے اس کے بھی ایک ڈیوائس آپ کو لینے پڑے گا ساتھ ہی میں انویٹر یا ایو پی ایس کا پاور ویک اپ کے لیے آپ کو بس ہونا چاہیے اس کا جو دوستو انیسیل سیٹ اپ کوشٹ آتا ہے وہ لگ بگ ایک سے ڈیوڑھ لکھ روپے رہتا ہے اور اس میں کچھ ریکرنگ کوشٹ بھی آتا ہے جو ہر بار بار ٹائم میں لگتا جاتا ہے وہ رہتا ہے جیسا کہ آپ رینٹ پر ایریا لے رہے ہیں تو اس کا ٹیکس یا لائٹنگ کا ٹیکس یہ ساری چارجز آپ کو لگتے ہیں ساتھی میں اگر آپ نے ایک ہیل پر اپنے لیے رکھا ہوا ہے دوست کی سہلی جو آپ دیں گے ساتھی میں آپ کی پرنٹنگ اور اسٹیشنری کا جو پروڈکٹ آتے ہیں یہ پر آتے ہیں ان سب کا آپ کو کھلچہ ریکرنگ کوشٹ میں آجاتا ہے جی اور اگر دوستو آپ پر سٹارڈنگ میں نئے نا چالو کر رہے ہیں تو دوستو آپ کو ایک ہیل پر کیجئے اتنے پڑے گی اگر آپ کو بعد میں آپ کا بہت زیادہ لوگ آتے ہیں زیادہ آپ کا کم چلنا ہے زیادہ سینٹر چلنے لگا ہے تو دوستو آپ اہل پر رکھ سکتے ہیں دوستو جی تھی پوری جانکاری ایٹو جیٹ شروع آج سے آپ لے رہے ہیں لاسٹا کیسے آپ کو انویسمنٹ کرنا ہے ساری جانکاری ہم نے دے دیئے اگر آپ کو اور بھی کچھ آپ کے منوے ڈاؤٹ ہے کچھ بھی سجیشن دینا تو آپ کمنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں میں اس کا اپلائی دینے کی پوری کوشش کروں گا تو دوستو آج کی ویڈیو کو لے اتنا ہی اوکے تینکیو